بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام ارز کرتا ہے بہت دھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے و اپنے عزیز کے لئے ناظرین اکرام آج یہ ہمارا مفتی آن لائن کا دو ہزار بیس کا پہلا پروگرام ہے دو ہزار انیس ہم سے جدہ ہوا اور اس سال میں ہمیں کن کن مشکلات کن کن پریشانیوں کن کن خوشیوں کا سامنا کرنا پڑا کتنے لوگ تھے جو ہم سے آ کر ملے اب اور کتنے لوگ جو ہم سے بچھر گئے یہ سال جیسا بھی تھا اچھا تھا یا بھرا تھا لیکن بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب تو نے ہمیں ایک مرتبہ ایک اور نیا سال جو ہے وہ عطا کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا عطا کیا کہ ہم جو گزشتہ برس نہ کر سکے تجھ کو راضی کرنے کے لئے اس برس میں ہم وہ سب کچھ کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے یوں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سال جو ہے وہ تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے لیکن اس بھی سال جو ہے اس کو بھی دنیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہمارا ایک گہرا تعلق نہیں بلکہ ہمارا ایمان کا تقاضی ہے تو اگر ہم اس سال کو بھی خوشی کے طور پر منا لیتے ہیں یا اس سال کے آغاز میں بھی ہم اللہ تعالی سے ملتمی سو جاتے ہیں کہ میرے رب ہمیں تو جو گزشتہ سال کو تائیاں ہوئیں تھی ان سمام سے روک کر ایک اچھی اور شفاق زندگی عطا فرما تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے لہٰذا یہ کہ آج ہمارے نئے سال کا یعنی نئے عیسویں سال کا یہ پہلا پروگرام ہوگا اور آج کے پروگرام کو ترتیب دیتے ہوئے یہ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب ہم نے جیسی بھی زندگی گزاری گزشتہ برس دوہزار انیس میں یقینی طور کے اوپر یہ تیرا کرم یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہمیں تمام مشکلات سے محفوظ رکھا تو آج ہمارے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ بھی شکر ہے یعنی کہ شکر کا مقام اور اس کے درجات کیا ہیں شکر کرنا اصل میں رسولوں اور اللہ کے مومن بندوں کا مقام ہیں اگر دیکھا جائے ارشاد باری طالعہ ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ شکر گزار ہی دنیاوی سزاؤں اور نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں پائیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں راغب کرتی ہیں کہ ہم جن حالات میں بھی رہیں جیسے بھی رہیں ہمیں اللہ کا شکر جو ہے وہ بجا لاتے رہنا چاہیے آج کے دوہزار بیس کے پہلے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں جناب علام مفتی حافظ محمد ظہور اللہ چشتی صاحب اور جناب علام مفتی اقبال قادری صاحب ہم دونوں کو خوش آمدید بھی کہیں گے نئے عیسوی سال کی آپ کو مبارک بات بھی پیش کریں گے اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہمارے پروگرام کا انوان بھی شکر کا مقام اور اس کے درجات ہیں تو اس پر ہی آج گفتگو بھی کریں گے جناب محترم علام حافظ محمد ظہور اللہ چشتی صاحب کی جانی بھی پہلے چلیں گے چشتی صاحب شکر کا مفہوم شکر کے درجات فرمائیے گا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم محمد شاہ نواز رانہ صاحب سن عیسوی میں دو ہزار بیس کا پہلا پروگرام میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں روزنامہ دن کو آپ کو کہ آپ نے اس سال کا آغاز شکر سے کیا ہے جانی صاحب میں شکر کی تعریف ارز کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ پورے کا پورا وجود اللہ تعالی کی نعمت ہے دنیا جہان کی تمام آسائش کی اشیاء جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی ہم یہ جو دیکھتے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے جو سنتے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے اور بلکہ اس کو مختصر یوں کر سکتی ہیں کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اس کی توفیق اس کی مرضی اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے تو شکر جو ہے وہ ہے نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت کا جس نے نعمت دی اس سے اس کا اظہار کرنا اس کا ممنون ہو جانا اس کا ممنون ہو جانا اس کا احسان مد ہو جانا یہ شکر ہے اور قرآنی عزیز نے بہت خوبصورت طریقہ بتا دیا بہت ہی خوبصورت طریقہ اور فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ اس رب سے کہے کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے اور نعمت صرف یہی نہیں کہ ہم پانی کے چند گھونٹ پی لیں یہی نعمت نہیں ہے نعمت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا اچھا کھا لیں لباس اچھا پہن لیں مکان اچھے میں رہ لیں نہیں نہیں فقط یہ نعمت نہیں ہے یہ ساری نعمتیں ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کسی بھی انسان کو اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھ کر سبحانہ ربی العالی کہنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جب انسان اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھ کر یہ کہتا ہے کہ سبحانہ ربی العالی نماز پڑھتا ہے اس کو قرآن کی تلاوت ملتی ہے اچھا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے کسی غریب یتیم بیوہ اس کی خدمت گزاری کی توفیق ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری بارگاہ میں سربسجود ہوتا تیری نماز پڑھتا تیرے کسی بندے کی خدمت کرتا میں اس قابل نہیں تھا یہ تُو نے فضل کیا یہ تُو نے کرم کیا تُو نے مجھ سے انعامات سے نوازا مجھے جس پر یہ کام مجھ سے ہوا اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کروں شکر بجالاتا دیکھیں نا اللہ تعالی اب فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا یعنی تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بھی سخت ہے یعنی اللہ تعالی چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے شکر جو ہے جناب اقبال قادری صاحب تھوڑا سا موسم کا بھی اثر مجھ پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو گلے میں تو میں اس کی معافی چاہوں گا لیکن پورا شہر کا شہری جو ہے وہ اس سے متاثر ہے دوہزار انیس گزر گیا کیا سمجھتے کہ ہمیں اس کے گزرنے پر شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں کہ جو دوہزار انیس میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں اور وہ ایک یاد بن گئے ایک ماضی کا حصہ بن گئے پھر اللہ تعالی نے دوہزار انیس میں نجانے ہمیں کن کن مشکلات سے بچایا بھی ہوگا جو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے یہ ہم ضرور کر رہے ہوتے ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کون کون سی مشکلات ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں بچایا ہوگا کیا تھوڑا سے پہلے اس کے اوپر کچھ کہیے گا پھر اس کے بعد شکر کے بارے میں قرآن مجید فرقانی عمید کے کیا ہے کاماتیں ان پر روشنہ لے گا اللہ الرحمن الرحیم قبلہ شاہ نواز رانہ صاحب آپ نے بڑا اچھا پروگرام دوہزار بیس کا یہ ابتدائی پروگرام ہے جو آپ نے شکر کے موضوع پہ رکھا ہے تو دوہزار انیس کیسا رہا اور کچھ جو ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے تھے وہ ہم سے ادعا ہو گئے تو یہ اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے جیسے بھی حالات آ جائیں شکر تو ہر وقت واجب ہے دیکھیں نجی بڑا ہو گیا جی بوری پریشانیاں ہو گئی مہکائی ہو گئی دینہ محال ہے اس کے باوجود بھی تو اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوئے یہ بلکل بلکل قرآن کریم میں سورت الباقرہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ واشکرولی ولا تقفرول تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو تو قرآن کریم میں کموں بیش دس آیاء کریمہ ایسی ہیں جس میں بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو جس طرح آپ نے بھی تمہیدن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضی یہ ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موشہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر نہیں کروگے تو میرا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے بلکل اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جی بلکل تو شکر کیا ہے شکر اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی جو ہمیں کوئی نعم دے تو اس کا احسان جو ہے اس کا احسان اس کے سامنے تعظیمن اس کے سامنے ہمیں جھک جانا اور اس کی پھر محدثی نے اقسام بیان فرمائی ہے کہ شکر باللسان شکر بالکلب اور شکر بالجوارح اور دیگر بھی محدثی نے کہیں جو ہیں اس کی اقسام بیان فرمائی ہے اور محدثی نے فرماتے ہیں کہ تین اس کی اساس ہیں بنیادیں ہیں اوریجن ہیں فانڈیشن شکر کی کہ جو نمبر ایک جو کوئی ہمارے اوپر احسان کرے تو اس کی تعظیم کرنا نمبر دو جو ہمارے اوپر احسان کرے نعمت دے تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا نمبر تین اس کی تعریف کرنا نمبر چار جو اس نے جس کام کے لیے نعمت دی ہے اس کو وہیں صرف کرنا اگر کسی اور جگہ صرف کریں گے تو وہ نہ شکری میں آ جائے گا اور نمبر پانچ اس کی قدردہ نہیں کرنا جس نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اور اس کا درجہ کیا ہے کہ حضور سیجید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائنا کہ ایمان کے دو نصف ہیں ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ سبر ہے دوسرا حصہ شکر ہے یعنی جب تک ہم شکر نہیں کریں گے اس حدیث مبارکہ کے زمن میں ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا علیہ ایمان کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں سبر اور شکر کہ اگر کوئی مشکل آجا ہے تو اس پر سبر کرو اور اگر اللہ نعمت سے نواز رہے تو اس پر شکر ادا کرو اور یہ دیکھیں نا یہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تل جو صفات ہیں ان سے نوازا ہے اگر انسان کے وجود کا ہم معازنہ کرتے ہیں اس کا متعلق کرتے ہیں تو اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو دی ہیں ایسا یہ پھر جا کر ایک انسان جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے تو اس صفات کے اندر یہ دیئے دو صفات بھی شامل ہیں سبر اور شکر یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو یعنی وہ چاہتا ہے خوش ہوتا ہے اللہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے یعنی اس کو یہ بات بری بھی لگ رہی ہے کہ میں تمہیں اتنا کچھ ادا کر رہا ہوں تو آپ کیا فرمائیے گا شکر کا کون سا مقام ہے جو آپ مقام پر نظر آتا ہے اور شکر کے حوالے سے آپ کے کیا ارشادات ہیں ما شاء اللہ غانت صاحب بہت خوبصورت سوال ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ انہوں نے بتایا خان اللہ اگر اس میں ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں اتمنان ہی اتمنان ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی نعمت ملے تو تم کہو الحمدللہ اس پر تم نے شکر ادا کر لیا اگر دوبارہ کہو گے الحمدللہ تو اللہ اس نعمت کو دو گناہ اور کر دے گا دافع کر دے گا واہ واہ ما شاء اللہ اور اگر تیسری مرتبہ آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر کہا الحمدللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرما دی گا کہ حضور سید عالم دور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چشتے صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں گفتگو کو ہم وہی سے شروع کریں گے جہاں سے میں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے اور آپ روک بھی گئے تو ناظرین اکرام اس کی وجہ یہ ہے کہ لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم شکر کا مقام اس کے درجات پر گفتگو کر رہے ہیں جناب علامہ حافظ محمد ظہور اللہ چشتے صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے اور ہم اس گفتگو کو وہی سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے شکر کے مقام اس کے درجات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ دوہزار انیس ہم سے جدہ ہوا ہے دوہزار بیس میں ہم داخل ہو گئے ویسے تو کسی دے کیا خوبصورت بات کی کہ یہ انیس ویدہ ہی فرقے گا تو خاص فرق نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اللہ سے ہم دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ملتمیس ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے راستے جو ہیں وہ کھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ جو شکر کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ یہ ہے کہ مسیبتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بزار ہوں ملنے پر تو ہر بندہ کہہ دیتا جی اللہ تیرا بڑا شکر ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن جب مشکل پڑھ رہی ہوتی ہے پھر بندہ کچھ اوری کہہ رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جو اللہ کی نزدیک شکر کا سب سے اہم اور بڑا درجہ ہے وہ ہے کہ کسی مسیبت میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائیں انیس میں جو بھی کچھ ہوا اس پر ہمیں شکر ہی عدا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ ہم بہت زیادہ اور بھی مشکلوں میں گر سکتے تھے لیکن نہیں تو نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں وقفے پہ جارے گئے تھے تو جناب محترم علامہ حافظ محمد ظہر اللہ چشتے صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی آپ اماعشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اچانک میں نے اعلان کر دیا بریک کا معافی چاہیں گے لیکن گفتگو کو وہی سے جوڑیں گے جی حافظ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رانسہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المومنین اماعشہ صدیقہ عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اس کے بعد وضو فرمایا مسلے پہ کھڑے ہو گئے کچھ دیر عبادت کی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کی اور اپنی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہ آنسو مبارک داڑی مبارک سے گزرتے ہوئے سینہِ اتحر تک پہنچے اممہ جی فرماتی ہیں اتنے میں حضرت بلال نے فجر کی آزان کہہ دی جب حضور علیہ السلام فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ کو تو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے آپ کے وسیلے سے تو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد فرمایا آئیشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ عمل ہے رانہ صاحب میں اپنے ناظرین سے ارز کروں گا کہ اگر ہم صرف اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ جلہ وعلا نے ہمیں حضور علیہ السلام کا مطیب بنایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری زندگی سجدوں میں گزار دے تو ہم اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے اس لیے کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ حضور کی امت کو شرف حاطل ہے کہ اللہ عیبوں پر گناہوں پر پردے ڈالتا ہے اور پردوں ہی پردوں میں جب بندہ دل سے اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہئے جناب مفتی اقبال قادری صاحب کیا خوبصورت مثال جو ہے وہ دی جناب چشتی صاحب نے کہ وہ شخصیت وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا کہ ان کے لئے دنیا جو تھی وہ بنائی کائنات بنائی دنیا نہیں کائنات کائنات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں یعنی وہ ہستی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہ رہی ہے رو رو کر امت کے لئے آنسو بہا رہے ہیں اور اما فرما رہی ہے کہ آپ ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں مسلحے پر آپ کے پیر مبارک جو ہیں وہ سوچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیا آئیشہ تم یہ مطلب نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنو شکر کی کتنی اہمیت ہے کیا فرمائیے گا بلکل جسر میں نے تمہید نے رکھیا کہ جو قبلہ حضرت نے بھی جو آئے کریمہ پڑی جو میں نے بھی ٹکڑا آئے کریمہ کا اور مزید بھی کئی دس بارہ مقامات پہ شکر کے بارے میں ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے شکر میرا شکر ادا کرو اور بڑی اہمیت والا یہ عمل ہے ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں یہ لفظیں عبدن شکور تو مفسرین محدثی نے لکھا کہ آپ کو عبدن شکور شکر گزار بندہ کیوں کہا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام جب بھی اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ پڑھا کرتے اللہ کی حمد بیان فرمایا کرتے جب قضاء حاجت باشرم جانا ہوتا الحمدللہ رب العالمین فارغ ہوتے الحمدللہ رب العالمین جب کپڑے پہنتے کوئی کام کرتے تو اللہ تعالیٰ نے قصرت حمد کی وجہ سے شکر بجالانے کی وجہ سے قرآن قریب میں ان کا ٹائٹل انوان لقب دے دی آپ کو کہ عبدن شکورہ وہ میری شکر گزار بندے ہیں تو یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی فرمیلت ہے اور حضور صحیح دیکھیں نا جی سیدھی سی بات ہے یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے یہ مثال جو آپ نے دی ہے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ ہم سب کے بخشوانے والے وہ ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے اگر یہ ہاتھ نہ اٹھے میں اس گلاس کو نہ پکڑ سکوں بتائیے میری کیا حالت ہوگی ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ایک سانس اندر لیتے ہیں وہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ جو اندر لینے والا سانس اگر باہر نہ نکلے تو کیا بنے گا اگر ہمیں ہمیں یہ مثال اس بات کے ترغیب دیتی ہے کہ ہمیں ہر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا جو ہے مشکور ہونا چاہیے اور اس کا شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے نے اپنے علاوہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ جس کسی نے دنیا میں کسی پہ احسان کیا اور اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا اس بندے کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا یعنی کہ جو جو بھی یہ شکر کی جو تمہید ہے نا اس کی دیفینیشن کی گئی تو اس میں یہی ہے کہ جو بھی احسان کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو وہ حضور سید دو عالم ہو وہ اسحطزہ اکرام ہو جو ہمارے اوپر احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر باجب ہو جاتا ہے تو اس میں کمی نہیں آتی کہ واضح جو آیہ کریمہ ہے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان شکر تم لازید انکم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا اس میں کمی نہیں آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پہ جا رہے ہیں ملاقات کرنے ہم کلام ہونے ذاتِ باری تعالیٰ سے ایک شخص جو ہے وہ ارز کرتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے التجاہ کیجئے اور ارزی کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اس کے پاس تہبن تھا اور کچھ نہیں برہنہ بدن صرف تہبن نہ گر ہے نہ جوتا ہے نہ کوئی ہے کچھ بھی نہیں آپ اس کی دعا آپ اس کی اس کے سوال کو سنتے ہیں آگے جاتے ہیں تو ایک ایسا شخص ملتا ہے یا نبی اللہ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں کوئی طور پہ تو میری طرف سے ارز کیجئے گا کہ اتنی فراوانی ہے نعمتوں کی بیسوں کی جانوروں کی ڈیرے کی پیسوں کی کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا سنبھالنے کا احتمام میں کیسے کروں کوئی طریقہ پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے ہو کہ واپس آتے ہیں تو وہ مالدار ملتا ہے ارز کرتا ہے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالی سے کوئی میرے بارے میں کوئی نسخہ لیا کہ میرا درد دولت ہانا جو ہے تھوڑا مکسر ہو جائے سنبھالا جا سکے میری ریاست کو تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کہیے کہ وہ نہ شکری کرے تو چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ اس نے سجدہ کیا اور لوگ کے جاگی یا نبی اللہ علیہ السلام میں کبھی بھی نہ شکری نہیں کروں گا تو فرمایا پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا پھر دوسرا شخص جو آگے کھڑا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام میرے بارے میں کیا اللہ تعالی سے کوئی لے کے آئے دعائیں انتجائیں کوئی پیغام تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو فرمائیے کہ وہ میرا کسر سے شکر ادا کیا کرے سبحان میں عرض ہوں گا تو وہ تھوڑا سا فخر میں آگیا تکبر میں آگیا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے جو میں شکر ادا کروں صرف تحبن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت دلانے کے لیے کہ تیز ہوا بیجی وہ تحبن بھی اڑا کے لے گی برہن آبدان پھر وہ ندامت سے ندریں چکانے لگا کہ واقعی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی پھر وہ تحبن نیچے آیا تو پہن لیا پھر توبہ کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت کچھ نمازا تو اس سے بھی اس آئے کریمہ کا محاصل نچوڑ یہی نکلتا ہے اس آئے کریمہ کا کہ اگر ہم شکر ادا کرتے جائیں گے تو اس میں برکت پڑتی گائیں گے ذات کے باری تعالیٰ اور قصر سے ادا فرماتی جائیں گے اچھا اس کی ایک اور بڑی خوبصورتی یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہمارا جاتا کیا ہے شکر ادا کرنے میں یا تو یہ ہونا کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کچھ پیسہ لگ رہا ہو ہمارے مال و دولت کے اندر جو ہے اس میں سے کچھ جسہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہو یا شکر کا جو ہے وہ یہ بتا دیا اللہ نے کہ بھئی اس میں سے اٹھا کر اتنے ان کو دے دو اتنے ان کو دے دو یہ میرا شکر ہو جائے گا حالکہ شکر ہے یہ بھی لیکن اس کے باوجود اگر صرف زبان سے ہی شکر ادا کیا جائے تو جو آپ کے پاس ہے وہ مزید ڈبل ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو نبی ہمارے دنیا میں آئے ان کی جو ذات مبارک ہے وہ ہمارے لیے شکر کا ایک بڑا پیغام جو ہے وہ دیکھے جاتی ہے لیکن اگر ہم صوفیہ اکرام کو دیکھیں تو چشتی صاحب صوفیہ اکرام کی زندگی جو ہے وہ بھی تو ایک ہمیں شکر کا بڑا عظیم پیغام دیتی ہے کیا فرمائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ صاحب ہر قوت کا مرکز اللہ کریم نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ اتھر کو بنایا بے شک بے شک ہم اگر صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں سیدنا صرف سیدنا بلال کا ذکر کر لے گا آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اور ارگرام کے دورہ کئی بار آپ نے اکشاعت فرمایا کہ تکلیف پر شکر کرنا سب سے بڑا درجہ ہے سب سے بڑا درجہ ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا جی کہ دیکھیں کہ سیدنا بلال اوپر کتنے مسائب و علام کے پہاڑ آئے کس طرح سبر بھی کیا اور شکر بھی کیا اور اس سبر اور شکر کا انعام جو دنیا میں اللہ نے عطا کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے میراج پر تشریف لے گئے تو واپس آ کر فرمایا کہ بلال تیرا عمل کیا ہے کہ جب میں جنت میں ٹہر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں سن رہا تھا واہ واہ سبر اور شکر کا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور پریکٹیکل ہی طور پر دنیا کو دکھایا کہ وہ بلال حوشی رنگ موٹا رنگ کالا ہونٹ موٹے مگر سبر اور شکر کی جب آخری سینی کو بھی تیہ کر لیا تو پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب اج ساری مخلوق نیچے ہوگی حضرت بلال کعبے کی چھت میں کڑے ہو کر ازاد کہیں گے اچھا ایک اور بھی چیز ہے جو میں آپ سے چاہوں گا اس کی تحصیح کرنا کہ جب ہم شکر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو شکر کے جو درجات بتائے جاتے ہیں میں ایہ آٹھوہ درجہ جو ہے وہ وہ ہے کہ جو بڑے مالدار لوگوں کا ہے اور جنہوں نے مال حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یعنی جو انہیں عزتیں ملی جو انہیں دولتیں ملی یعنی جنت کے آٹھ درجہ میں سے ایک درجہ دار المقام ہے کہ جو مالدار لوگوں کے لیے ہے اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو ان کو حاصل ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جی بالکل رہنسا میں وہی اسی طرف ہی آ رہا تھا جی جی کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ نے صوفیہ کا ذکر فرمایا تو صوفیہ کی زندگی کو بھی دیکھیں تو صوفیہ کا یہ ہے کہ وہ دن اور رات سجدے میں رکھ کے صرف اتنا کھاتے تھے جس سے یہ وجود کام کر سکے ادروائز وہ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں قادر صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس سوال سے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ شکر جو ہے اس کے کئی مقامات اور درجات ہیں جس رہا آپ نے فرمایا کہ دار المقام اٹھ کے آہ جنت کے دروازوں میں سے ان کے لیے ہے جو مخیر حضرات ہیں لیکن وہ مخیر حضرات کہ جو جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کر ان کا شکر ادا کرتے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی اور وہ جو شروع میں جو بیسز ان کی بیان کی گئی ہیں جو پانچ شرائط میں نے بیان کی کہ تب ہی شکر ادا ہوگا جو نعمت جس طریقے سے جس جگہ خرچ کرنے کے لیے ملی اس جگہ اس کو خرچ بھی کیا جائے حلال کاموں میں اللہ کے حکم کے مطابق جی بالکل درست ہے تو یہ یہ بھی ایک انداز ہے اور دوسرا حضور سید دعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت کے لحاظ سے جو پریکٹیکلی ایک شکر کا مقام آپ نے بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھی آقا علیہ السلام تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تھا تو حضور سید دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا صاف کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت پیاری نعمت ہے یہ جس جگہ سے جاتی ہے واپس بہت کام آتی ہے لہٰذا اس کی قدر کیا کرو یہ بالکل ہمیں لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہے ناظرین کنا واپس آئیں گے اور پھر گفتگو کریں گے شکر کے مقام اور اس کے درجات پر کیونکہ آج دوہزار بیس کا یعنی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا یہ پہلا پروگرام اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ سارا سال شکر ادا کریں مسئیبتیں بھی کم ہو جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا نظور موجود ہیں بس ایک بریک کے بعد ہم اور آپ دوبارہ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہنواز رانہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا یعنی دوہزار بیس کا پہلا پروگرام ہے اور اس کا انوان ہے شکر کا مقام اور اس کے درجات آج نیائے محترم جناب علامہ حافظ محمد زہور اللہ چشتی صاحب رونہ قفوز ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اور ہمارے بہت ہی پیارے جناب علامہ مفتی اقبال قادری صاحب بھی آج اس پروگرام میں موجود ہیں بات ہو رہی ہے شکر کے مقام پر جب ہم گئے تھے بریک پر تو قادری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پہلوجت ہوا اس کے پر گفتگو کر رہے تھے کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں گھر میں امائشہ بھی موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ زمین پر ایک لوٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے آپ اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو تناول بھی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ رزق کتنا آہم ہے ہم نے آج اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہم اتنی بڑی بڑی دعوتیں یہ پورا سیزن جو ہے وہ شادی کا چل رہا ہے ہم اپنی ضرورت سے زیادہ پلیٹویں بھر لیتے ہیں پھر انہیں کھاتے نہیں ہیں پھر انہیں خراب کر دیتے ہیں کہ یہ ناشکری نہیں اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو بج گیا ہے اس کو ہم کسی ایک جگہ کے پر محفوظ کر لیں اور ان لوگوں کو دے دیں کہ جو صبح اٹھ کر کچھرے کے دھیر سے ان بوٹیوں کو نکال کر وہیں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہوگا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا لیکن ایسا نہیں کر رہے ہم ہمیں یہ کرنا ہوگا اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر اور برسنا شروع ہو جائیں گی آج شکر جو ہے اس کے پر ہم بات کر رہے ہیں صوفیہ کرام کے پر بات ہو رہی تھی اور درمیان میں پھر میں نے قادری صاحب کو بھی اس میں شامل کیا کچھ تھوڑا ست صوفیہ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ اللہ کے علاوہ وہ کون کون ہیں جن کا شکر ہم پر واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریانت صاحب اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کے بعد ہر ہر اس شخص کا جس نے ہمیں سیدھے راستے پر لگایا اسادزہ والدین زندگی میں بہت سے محسینین ان ساری باتوں کو پھر میں اسی طرف لے کے جانا چاہوں گا رانت صاحب دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو ماں ہے بڑا مقدس رشتہ ہے باپ ہے استاد ہے بھائی ہے محسین ہے مگر یہ جتنے رشتے ہیں ان سے ایک بار مانگ لو دوسری بار مانگ لو تیسری بار مانگ لو نتیدہ یہ نکلے گا کہ ایک دن ماں کو بھی کہنا پڑے گا کہ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو ہاں خود کچھ کر لو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھے دو کائنات عالم میں ایک دروازہ ہے اور وہ ہے رب کی رحمت کا دروازہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے جتنی مرتبہ مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو بڑی سے بڑی چیز مانگو وہ ناراض نہیں ہوتا دروازہ وہ دروازہ ہے بلکہ اس سے جتنا مانگو کہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوگا اور جو نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس لیے یہ جتنے محسنین ہیں ان کے لیے بھی اپنے رب سے التجا کرو اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ اے انسان مجھے کہے رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ میری امی پہ رحم فرما یا اللہ میرے ابو پہ رحم فرما بے شک اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا کما رب یعنی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی مجھے پالا تھا میرے اوپر رحم کیا تھا ان کے اس رحم کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی اوپر رحم فرما تاکہ ان کو اس کی جزا بل سکے اللہ تعالی نے قرآن عزیز میرانہ صاحب میں اسی زمن میں ایک بات ارس کرتا چلوں قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس ظالم نے جب قسم کھائی تھی کہ لا اغوینہم اجمعین اے اللہ میں کالفہ بی عزتی کالا اغوینہم اجمعین یا اللہ مجھے تیری عزت میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا الا عبادہ کا منہم المخلصین مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور وہ کون ہیں وہ شکر ادا کرنے گا وہ میرے جہانسے میں نہیں آئیں گے وہ اس کے جہانسے میں نہیں آئیں گے اے شک بیش تو میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے تو ہر وقت میرا شکر ادا کر تو امیر ہے تو پھر بھی شکر ادا کر غریب ہے تب بھی شکر ادا کر اس لیے کہ اگر تیرے پاس دولت نہیں آنکھیں تو ہیں زبان تو ہے کیا بات ہے داک تو ہے کان تو ہے وہ کیا خوبصورت ہے کہ ربی کماتو قدیبا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرانے نعمت کر رہے ہیں یعنی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں ونہ تو اگر ہم اپنے پورے وجود کو دیکھیں اپنے پورے وجود کا مطالعہ کریں تو ہم واقعی ناشکر ہیں کہ اس نے جاکتی ہوئی آنکھیں دی ہیں سنتے ہوئے کان دیئے ہیں بولنے والی زبان دی ہے دھڑکتا دل دیا ہے سانسیں دی ہیں چلنے کی طاقت دی ہے چھونے کی طاقت دی ہے اٹھانے کی طاقت دی ہے ایک دوسرے سے ملنے کی طاقت دی ہے ہلنے کی طاقت دی ہے جموت کی طاقت دی ہے یعنی کون کون سی نعمت ایسی ہے کہ جنہیں آپ جھٹلائیں گے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیال علوم کی جلد نمر تیر میں اس پر بڑی جروبحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایاں اس کا محاصل یہی ہے کہ شکر کیا ہے شکر یہ یہ جو اللہ تعالی نے پارٹس اف باڈی دی ہیں آنکھیں دی ہیں ان کا جو ہے مسرف ان کا اصراف اچھے طریقے سے کیا جائے یہ بھی شکر ہے دلی یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان اکھیام بنائیاں سونے دی دی دار واس دی دار واس یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو جو ہاتھوں کو جس چیز کے لیے جائز طریقوں کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ان کو وہاں استعمال کرنا یہ شکر ہے پاؤں کو جس چیز کے لیے دیا گیا ہے وہاں استعمال کرنا یہ اللہ کا شکر ہے اور اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں گے یہ اللہ تعالی کی دیکھیں یہی پاؤں چل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو شکر ہے اور یہی پاؤں چل کر کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو یہ کفرانی نعمت ہیں جس کو یہ چیزیں ملی ہیں جسم کی ایک ایک عضو کو دیکھیں تو بہت بڑی نعمت ہیں کوئی کسی دانشوار نے لکھا نا کہ کوئی بندہ مانگ رہا ہے سادہ یہ لگا رہا ہے میں غریب ہوں مجھے اللہ کے نام کا دو مجھے اللہ کے نام کا دو تو ایک سمجھ داد پاس سے گزر تو کہا کہ اتنا حسین اللہ نے تجھے بنایا ہے دو لاکھ کی آنکھیں اپنی دے دو کہا نہیں دیتا کہا دو لاکھ کی زبان اپنی مجھے دے دو کہنے لگا سائل نہیں دیتا کہا چار لاکھ کا پیٹ دے دو نہیں دیتا تو کہا کہ اللہ تعالی نے آنکھیں ناکان مو تیرا سارا جو بدن ہے وہ نعمتوں کا ممبا ہے بلکل شکل اتنی نعمتیں تجھے عطا فرما دی ہیں تو بھی کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں صحیح انسان جو ہے پیسے سے غریب نہیں ہوتا پیسے سے غریب نہیں ہوتا جس طرح نہیں ہوں ہم ایک دوسرے کو مہوردن کہتے وہ جگہ ہے وہ دل جی جگہ ہونی چاہیے دیئے تو بندے کا جو ہے نا وہ ضمیر جاگدہ ہونا چاہیے غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے ایمان کی دولت بہت خوبصورت بات کی ہے اچھا ناظرین اب ہم ساری اللہ کی نعمتوں کو محسوس بھی کر رہے ہیں ہم جان بھی رہے ہیں لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں اس کا شکر بجائے ہم شکر کی صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں اپنا چشتے صاحب شکر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اندر آجزی کا پیدا کرنا کیا بات ہے سبحان اللہ آجزی ہوگی ان کے ساری ہوگی ہمارے ہاتھ وہی تکبر اس وقت آتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مینے سے کمائیا یہ میرے پنجابی میں کہتے ہیں دھا پینا دی جیگہ کمائی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے شکر ادا کرنے کے لیے وہی آجزی ہوگی تو شکر ہوگا اور جب شکر ہوگا تو آجزی بھی آ جائے گی رانس صاحب آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا دیکھیں اگر یہ دولت ہمیں یہ تو یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے دولت ہو علم ہو حسن ہو کائنات کی جتنی بھی نعمتیں وہی ہے اب اس دولت پہ سامب بن کر بیٹھ جانا یہ نشکری بھی ہے اسی کا دوسرا نام فیرونیت ہے اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اسی دیکھو نا جی ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ کے زندگی گزارتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے ایک آنڈ میں دس کروڑ روپیہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نعمتیں ملی ہیں تو اس کا اظہار بھی کرو قرآن کہتا ہے اسی طرح یہ جو آپ نے شادی کا ذکر فرمایا میں دوبارہ اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں خدارہ میرا رب کہتا ہے دنیا میں ایک ذرے کے برابر جو نیکی کروگے وہ بھی قیامت کے دن تمہارے تھامنے ہوگی اور جو برائی کروگے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی یہ اناج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ روٹی کا ایک باریک سا ٹکڑا زمین پر دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر اپنے حلق میں اتار لیتے ہیں یہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر اور وہ کھانا غراباؤ مساکین کو دیے بغیر ضائع ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس کا قیامت کے دن سات دن ہوگا بلکل صحیح اس کی گرفت ہوگی اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین وہ ولیمہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بنایا جائے پروگرام آپ نے آخری لمحات پر ہے شکر کی طریقے میں ارز کر دیتا ہوں کہ شکر کن کن جس رہا کا سوال بھی ہے کہ اس کا احساس کیسے پیدا ہو تو شکر کی طریقوں پہ ہم غور و فکر کریں کہ ایک تو شکر کا طریقہ جو ہے سب سے پہلے نماز کہ ہم نمازوں کو نہ چھوڑے دوسرے نمبر تلابتے بات کیا آپ نے تلابتے قرآن پاک اور تیسرے نمبر پہ حج فرض ہے تو حج کریں چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو جس طرح علامہ سب فرما رہے ہیں کہ غوربہ کو دینا کہ حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام بن نحمبل کی حدیث مبارک ہے کہ نیکی انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے بڑھاتی ہے بے شک تو جب نیکی بڑھاتی ہے انسان کی عمر کو تو یہ نیکی والے سارے کام کرنی چاہیے جو ہم پر احسان کریں اسادزہ ہوں والدین رب زلجلال کی ذات و نبی علیہ السلام ہوں ان کا شکر بجاہ لائے جائے اور اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کو اس جگہ خرچ کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے بے شک یقینن یقینن یہی شکر کا ایک طریقہ ہے ناظرین کرم آج کا پروگرام افتی آن لائن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور بات ہو رہی تھی شکر کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن نیمتوں کا شکر جو ہے وہ بجاہ لائے سکتے ہم تو بجاہ لائے نہیں سکتے کسی فقیر نے ایک بات کی اچھا میں یہاں پہ یہ تصحیح کرتا چلوں کہ فقیر اور گرہ گر میں فرق ہوتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے گرہ گر وہ ہوتا ہے جو لینے والا ہوتا ہے تو فقیر نے کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ لیکن اس میں برکت نہیں آ رہی اس میں منافع نہیں ہو رہا تو اس فقیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرو تو برکت ہی برکت ہوں اب اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دیئے میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی دے دو کہ جو آپ کے منتظر ہیں آپ کو معلوم نہیں ہمیں بہت کچھ دوسروں کے نصیب کا مل رہا ہوتا ہے اپنا نہیں تو اس نصیب کو ڈبل کرنے کے لئے آپ اللہ کا شکر بھی کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں رہے ہوتے ہیں آج کے وفتی آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزمان محمد شاہ نواز رانا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقع دوگی اللہ علیہ کے پاس محمد شاہ نواز رانا کو دیجئے